بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی خاص موضوع پر اور وہ ٹاپک ہے گمبت خزرہ روزہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گمبت خزرہ وہ گمبت ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی دلوں میں بستا ہے اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں گمبت خزرہ کی زیارت کی خواہش انگڑائی نہ لیتی ہو مدینہی منورہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس جگہ مسجد نبی تو ہے ہی مگر اس کی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں ریاست مدینہ کے معاملات اور مذہبی دینی فرائض سر انجام دیئے تھے بلکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہی اثرنا میں مسجد نبی کی اہمیت میں اضافہ کیا رکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت ہر مسلمان کی ایمان کا بنیادی جز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے تمام رشتوں مفادات اور فائدوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اس لیے ہر مسلمان کے دل میں عشق مصطفیٰ کا جذبہ موجزن رہتا ہے اور ہر دل میں یہ خواہش ضرور ترب بن کر زندہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکت المکرمہ میں بیت اللہ کا دیدار اور اپنے محبوب کے گھر یعنی مدینہ منورہ کا مہمان بنانے کا شرف بکشے تاکہ اس کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبدی ٹھکانے کا بھی دیدار کر سکے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عبدی گھر یعنی روزہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اس کی اندرونی دیکبال کے لیے سعودی حکومت کی جانب شخصوں سے انتظامات کیے گئے ہیں اور کوئی بھی شخص مخصوص افراد کے لیے روزہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ شاہی خاندان کی بڑی سے بڑی شخصیت بھی روزہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مردی سے داخل ہونے کی جستجو نہیں رکھتی روزہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی قیفیت اور وہاں موجود تبرکات مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے دلچسپی کا باعث رہی ہیں ہر مسلمان یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر گمبتِ خزرہ کے نیچے اور روزہی شریف کے اندر کیا ہے میرے دوستو وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ روزہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے کچھ آوازیں آئیں اور پھر مشاورت کے بعد جب ایک شخص اندر داخل ہوا تو اس نے اندر کیا مناظر دیکھے یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن آگے بھڑنے سے قبل آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی رائٹ بٹن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیو اور اسلامیک چیزیں آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان تک بلا تاتل رسائی حاصل کر سکیں خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب نبیال آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہی مبارک پر قائم گمبت خزرہ کے نیچے اور روزہی شریف کے اندر کیا ہے اس کے متعلق کہیں کہانیاں مشہور ہیں انٹرنیٹ پر کہیں جالی تصویر گردش میں رہتی ہیں انوائی اقسم کی قبروں کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیا جاتا ہے کبھی کسی آدمی کی تصویر اس دعوے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ یہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قبر مبارک کی صفائی کی خدمت پر معمول ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے سب دعوے بے بنیاد اور مصنوع ہیں کیا کوئی قبر مبارک تک واقعی رسائی رکھتا ہے ان سوالوں کے تمام جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دیں گے اور ان تمام باتوں کو سعودی حکومت نے باززابطہ طور پر ان کا جواب بھی دیا ہے اور اندرونی ہال کی تصویر بھی شیئر کی گئی ہیں جن میں سب خرافات بے بناوٹی اور باتوں کا کالا کامہ ہوتا ہے پہلی بار روزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے منظر الفاظ میں پیش کرتے ہوئے شیخ آد بن آمر نے سات ایسے واقعات بتائے ہیں اور اس طرح کی حقائق بتائے ہیں جو اس سے قبل لوگوں کو پتا ہی نہیں تھے شیخ آد بن بتاتے ہیں کہ سعودی بادشاہ فیصل بن عبدالعزیز وہ شخصیت تھے جن کو روزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانے کی سادت حاصل ہو چکی ہے ساد فیصل کے ہمراہ شیخ آد بن آمر بھی روزی رسول کے اندر گئے وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ساد فیصل کی ہمراہ روزہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا انہوں نے دیکھا کہ اندر لوہے کے صندوق موجود ہیں وہ صندوق مختلف تھے اور ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کے اندر کیا ہے آپ نے انٹرویو میں جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے شیخ آد بن آمر بتاتے ہیں کہ روزی رسول میں جانے کی سادت حاصل کرنے کے بعد شاہ فیصل محروم نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں ایک کمیٹی تشکیل دیے جانے کا حکم بھی دیا جو روزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تبرکات اور وہاں موجود اشیات کا مکمل ریکارڈ مرتب کر سکے اور روزی رسول میں موجود ان صندوقوں کو کھول کر ان کے اندر موجود اشیاء کو بھی ریکارڈ لسٹ میں شامل کر سکے شیخ آد بن بتاتے ہیں کہ ایک دن نماز مغرب کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ روزی رسول کے اندر جائیں اور وہاں موجود ان تمام اشیاء کے متعلق کام کو ختم کریں وہ قیمتی عراقین کے ہمرا زیورات کے ماہر سنیار کو لے کر اس روزی رسول کے اندر داخل ہوئے جہاں موجود لوہے کے صندوقوں کا جائزہ لیا گیا ان میں سے ایک کے اندر سونے اور قیمتی جوارات برامد ہوئے جبکہ دوسرے صندوقوں بھی چاندی کی زنجیروں سے مکفل کیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ وہاں موجود چند اشیاء کی شناخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بابستہ تبرکات کو طور پر ہوئی جن میں آپ کے روز مرہ استعمال کی اشیاء بھی شامل تھی انہوں نے بتایا کہ کمیٹی عراقین نے وہاں موجود زیورات کو مدینہ محضم میں رکھنے کی تجویز پیش کی تاکہ عوام ان کی زیارت کر سکے خواتینوں حضرات یہاں پر ایک وضاحت انتہائی ضروری ہے کہ شیخ آد بھی اصل قبر مبارک تک رسائی نہیں رکھتے تھے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہاں پر ہی آپ کی تدفین بھی کی گئی اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی بھی وہاں مدفون ہوئے اسی طرح روزہ شریف کے اندر اس وقت تین قبریں ہیں اگر آپ انٹرنیٹ پر کوئی ایسی تصویر جس میں صرف ایک قبر ہو وہ دکھائی دے اور وہ کسی بھی صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے اس لیے گزشتہ سارے پانچ سال میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قبر مبارک تک نہیں جا سکا وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے ساتھ دو قبریں ہیں اس کے گرد شار دیواری ہے اور اس شار دیوارے کے بعد ایک اور ارد گرد دیوار ہے جو پانچ کونوں پر مشتمل ہے یہ پانچ کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائی تھی اور اس کے پانچ کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابت سے بچانا تھا اس پانچ کونوں والی فصیل پر ایک بہت بڑا پردہ یا گلاف ڈالا جاتا ہے یہ سب دیواریں بغیر دروازے کی ہیں لہٰذا کشی کے ان دروازوں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے جو سربراہان مملکت اور جو لوگ بھی آج تک روزہ رسول کے اندر گئے ہیں اور زیارت کرنے کے لیے بھی گئے ہیں تو ان پانچ کونوں والی دیوار تک ہی جا سکتے ہیں روزہ رسول پر جو سلام عرض کرنے جاتے ہیں ان کو سنہری جانیوں کے پاس ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ان جانیوں کے سراغ سے ان کو بس وہ پردہ ہی نظر آتا ہے خواتینوں حضرات اگر آپ اس ویڈیو سے مطلق اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے گزشتہ تیرہ سو سال سے پانچ دیوار حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے دو موقع ایسے آئے کہ ایک بار اکانویں حجری میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے برکت مبارک کی مرمت کے لیے اپنا غلام اندر بھیجا تھا اور دوسری بار آٹھ سو اکیاسی حجری میں معروف موررک علامہ اشمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود حجرے مبارک کے اندر جانے کا شرف حاصل کر چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک آنویں حجری سے لے کر آٹھ سو اکیاسی حجری تک تقریباً آٹھ صدیان کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر پایا اس کے بعد آٹھ سو اکیاسی حجری میں حجرے مبارک کی دیواروں کو مسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی اس وقت کے نامور موررک اور فقیر علامہ نور الدین عبدالحسن اشمہودی مدینہ منورہ میں موجود تھے جنہیں دیواروں کے تعمیر نو کی کام میں حصہ لینے کی سادت حاصل ہوئی وہ لکھتے ہیں کہ چودہ شبان آٹھ سو اکیاسی حجری کو پانچ دیواری کو مکمل طور پر گرا دیا گیا انہوں نے دیکھ کر کہا کہ اندرونی چار دیواری میں بھی دڑیڑے پڑی ہوئی ہیں چنانچہ وہ بھی دھا دی گئی ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا جہاں مجھے دیکھنے کی سادت ملی میں شمالی سن سے داخل ہوا تو خوشبو کی ایک ایسی لپڈ آئی جو زندگی میں کبھی کسی جگہ پہ محسوس نہیں ہوئی میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلافہ کی حدمت میں عدب سے سلام پیش کیا یہ مقدس حجرہ مرربہ شکل میں ہے اس کی چار دیواری سیاہ رنگ کے پتروں سے بنی ہوئی ہے جیسے خانہ کابعہ کے دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں لیکن چار دیواری میں کوئی دروازہ نہیں تھا میری پوری توجہ تین کبروں پر تھی اور تینوں کی سطح زمین کی تقریباً برابر تھی صرف ایک جگہ ذرا سا اوبار تھا یہ شاید حضرت عمر کے کبر کی تھی علامہ اشمہودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرتے ہوئے تحریک کیا کہ اندر سے اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے حجرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرش مسجد نبی کے فرش تقریباً ساٹھ سنٹی میٹرز نیچی ہے سن تیرہ سو ہجری میں حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد انہیں بھی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنوں میں دفن کیا گیا اور ان کا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے قریب رکھا گیا انہوں نے مزید بتایا کہ حجرہ مٹی کے اینٹوں اور خجور کے پتوں سے پہلے بنایا گیا تھا اور کی دیوار بہت چھوٹی تھی بات ازاں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیواروں کو پہلے سے انچا کروا دیا جب خلیفہ دوم کو وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے دوستوں کے قریب دفن ہونا چاہتے ہیں حضرت عائشہ نے ایسار کرتے ہوئے اجازت دی اگرچہ اس سے قبل وہ خود وہاں دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم حجرے میں اپنے اور تینوں قبور کے درمیان دیوار تعمیر کروا دی اس دیوار نے حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا میرے دوستو اس کے بعد ان پانچ کونے والی دیواروں کے اوپر غلاف ڈال کر دھک دیا گیا اور آج تک کسی نے ان تینوں قبروں کو اور ان قبور کو یعنی اصل مذر مبارک کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا چنانچہ آپ انڈرنیٹ پر جد تصویر دیکھتے ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے تو آپ کو جان لینا چاہیے وہ جالی اور جھوٹی ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ جب سربراہن مملکت کے ریے روزہ رسول کے دروازہ کھولا جاتا ہے تو ان کی رسائی بھی اس غلاف والے ایریے تک ہی ہوتی ہے یعنی وہ بھی قبر مبارک پر پڑا ہوا صرف غلاف تک دیکھتے ہیں اور جہاں تک موجود روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود اشیاء کی بات ہے تو ان میں سے بہت سے لوہے کے صندوق تھے جن کے اندر زیورات اور سلطین کی طرف سے ویجے ہوئے قیمتی تحاف تھے جن کو آخر کار ترکی کی ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا جہاں پر آج بھی لوگ اپنے مسلمان ہمارے بھائی اپنی آنکھوں کو تھنڈی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے نظارے کرتے ہیں میرے دوستو آخر میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں گے ساتھ ہی بیر آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو جو ہم وقتاً وقتاً اپلود کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے دواب تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ